السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں حکیم محمد رضوان پھر آپ کی عبادتہ میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں آپ سے ٹھیک ہوں گے پھر آپ حصے ہوں گے ناظرین میں آپ کے لئے ترہاں ترہاں کھے نسخے جاد لے کے آتا رہتا ہوں اور آج پھر ایک زبردست نسخے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آج کا یہ نسخہ بہت پاورفل نسخہ ہے جادوی نسخہ ہے اگر اس کو جادی نسخہ کہا جائے تو کوئی بے جانا ہوگا کیونکہ یہ استعمال کرتے ہی اپنا اثر دکھانے لگتا ہے اور ایسا پاورفل نسخہ ہے ہے تو بہت سستا لیکن اس کے فائدے ہزاروں سے بھی زیادہ ہیں اتنی ہزاروں روپے کی دبائی کام نہیں کرتی جتنا یہ چند پیسوں کا نسخہ آپ کو کام کرتا ہے اتنا اچھا اور بہت زبردست نسخہ ہے تو آئیے یہ نسخہ کن میرے بھائیوں کے لئے ہے یہ نسخہ سب سے پہلی بات تو یہ ان لوگوں کے لئے ہے جن کے دانت ہلتے ہوئے ہوں تو یہ دانتوں کو جمانے کا سب سے اچھا طریقہ ہے دانت اس سے انشاءاللہ ہلنے بلکل بند ہو جائیں گے ہلتے ہوئے دانت اپنی جگہ جم جائیں گے ٹھیک ہے اس کا یہ فائدہ تو یہ ہو گیا کتنے بھی ہلے ہوں دانت انشاءاللہ اس کو استعمال کر لیجئے چند دن میں دانت ہلنا بند ہو جائیں گے اچھے سے وہ جم جائیں گے اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دانتوں میں کتنے بھی شدت کا درد کیوں نہ ہو جو ٹیبلٹوں سے بھی نہیں رک رہا ہو گولیوں سے نہیں رکتا ہو درد اور آپ کے دانتوں میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہو تو انشاءاللہ اس کو استعمال کرتے ہی دانتوں کا درد چھو منتر ہو جاتا ہے بلکل غائب ہو جاتا ہے ایسا غائب ہو جاتا ہے جیسے آپ کے دانتوں میں کبھی پہلے درد اٹھائی نہیں تھا ٹھیک ہے اس کے دو فائدہ ہو گئی تیسرا فائدہ یہ ہے کہ پائیریہ کے لیے یہ اپنا سانی نہیں رکھتا جن کو پائیریہ کی شکایت ہے انشاءاللہ اس نسکے سے پائیریہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے یعنی تھنڈا لگنا گرم لگنا تھنڈا پانی استعمال کر رہی تو دار دانتوں میں لگتا ہے یا پھر جو ہے ہوا لگتی ہے دانتوں میں بہت زیادہ کوئی چیز ہمارے دھو رہے کسی چیز پر کوئی مارتا ہے تو اس کی آواز ہمارے دانتوں میں لگتی ہے یہ شکایت اس سے بلکل دور ہو جاتی ہے اس کا چوتھا فائدہ یہ بھی ہے کہ خون دانتوں میں آتا ہو تو خون آنا بلکل بند ہو جاتا ہے دانتوں میں ماباد یعنی پیپ کی شکایت ہو وہ بھی اسی نسکے سے بند ہو جاتی ہے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ دانتوں میں اگر بدو آتی ہو تو انشاءاللہ اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو بدو بھی بھور ہو جائے گی تو یہ میں اس کی جتنی تاریخ کروں اس نسکے کی کم ہے ویڈیو طویل ہو جائے گی اس لیے میں آپ کو نسکے کی طرف لے کے چلتا ہوں تو آئیے نسکے کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے میری چھوٹی سی آف سے ایک ریشت ہے پلیس اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کو شیئر کریں ویل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو جو بھی جانکاری جو آپ تک میں نسکے پچھاتا ہوں میں آپ کو بہت کچھ دیتا ہوں وہ آپ کو آسانی سے مل جائے اور میں ہون لوگوں کا بھی شکر بزار ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے میری ویڈیو کو خود بھی دیکھتے ہیں اور دوسروں تک پہنچاتے ہیں شیئر کرتے ہیں میں ان کا جن کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں تو اب آپ نے اس کے فوائی سن لیے ہیں اب آپ یہ سن لیں کہ آپ نسخہ میں آپ کو لینا کیا کیا ہے اور اس کے استعمال کا طریقہ جائے تو پہلے تو میں آپ کو نسخہ بتا دوں انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کو اس کا بنانے کا طریقہ اور استعمال کا طریقہ بتا ہوں سب سے پہلے آپ کو سپاری چھتنی لیلی ہے یہ دو طولہ لے لیں مازو فل لے لیں ایک طولہ فٹکری کی خیل ایک طولہ نیلہ تھوٹا اس کی کیل ایک طولہ بہڑا ایک طولہ لنسلوچن چھے ماشا فول کتھا تین ماشا کافور دو ماشا یہ ساری چیزیں آپ کو لیں اس کے بعد اس کو اچھے سے باریک پیس لیں اور باریک پیسنے کے بعد اس کا صفوق بنا لیں اور دن میں تین مرتبہ دانتوں پر ملیں انشاءاللہ آپ جیسے ہی اسے دانتوں پر ملتے ہیں درد تو اینسے ہی چلا جائے گا بلکل جیسے ہوا ہی نہیں اور پائلی کی شکایت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی تو میں نے آپ کو نسخہ بھی بتا دیا اور استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا تو اگر آپ بھی اس بیماری میں ملوث ہیں دانتوں میں درد ہے کھون پیپ کی شکایت ہے پائلی کی شکایت ہے دنگرم لگتا ہے یہ دانت ہل رہے ہیں تو پیلیس ایک مرتبہ آپ یہ نسخہ ضرور آزمائیں انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ زندگی بھر مجھے اپنی دعاوں سے ضرور نوازتے رہیں گے اور جب آپ نسخہ استعمال کر لیں آپ کو فائدہ ہو جائے تو مجھ فقیر کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں دعاوں سے ضرور نوازیں میں آپ کے لیے بڑی محنس سے نسخے لے کے آتا ہوں تو صرف آپ سے میری گزارش یہی چلتے چلتے بھی آپ میرے چینل کو اگر نئے ہیں تو چینل کو میرے سبسکرائب کریں اور میرے ساتھ بنے رہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا بہت جلدی میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے آپ سے اجازتنا چاہتا ہوں اللہ حافظ